دو قسم کے وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے ایک انتراشتی اسطر پر ایک کرونا وائرس چل رہا ہے اور ایک وائرس یہاں چل رہا ہے یہ ایسا کمیونل وائرس ہے وہ تیزی سے بڑاوہ اس کو مل رہا ہے اور اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے اور کہاں سے آتی ہے اس بات کا تو میمانو موسیقا 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 آپ نے جو بالا کوٹ پر سرجیکل سٹرائک کی وہ صحیح کیا لیکن اپنے لوگوں پر اوپر کیوں سرجیکل سٹرائک کرتے ہو بھائی صاحب ہمیں تو چھوڑ دو دیش کی جنتہ کو تو چھوڑ دو ایک آپ کا صدت سے کہنے لگا کہ اگر شہین با کے لوگوں جب یہ بعد میں کیا ہوگا کہ یہی لوگ آپ کی ختیہ کریں گے بلتکار کریں گے آپ کو مار دیں گے یہ تو کاغنیوٹوبل اوفینس ہے انڈر وان ففٹی ثری اے تو آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آر کی کیونکہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے آپ ہرش مندر کے ساتھ تو ایف آئی آر ہو گئی لیکن جن لوگوں نے ایسے بیان دیئے ان کے خلاف آج تک ایف آئی نہیں ہوئی اور ایک آپ کا پارٹی کے شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جعفر آباد کے نیچے جو میٹرو کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاند باغ میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ تین دن میں اس کو وہاں سے نکالو گئے نہیں تو ہم سڑکوں پہ آ کر کچھ کریں گے تو یہ بھڑکاؤ بیان نہیں ہے اگر آپ واقعے میں اس وائرس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو اپنا تو آپ کر سکتے ہو لیکن نہیں آپ کرو گے نہیں کیونکہ یہ وائرس پھلانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ٹھیک ہے ہم تو رہنگے یا نہیں رہنگے اگر یہ وائرس یوہ لوگوں کے مند میں بیٹھ گیا نا تو نو آپ رہو گے نو ہم رہے گے اور نو لوگتنت رہے گا آپ کی سوچ کیا ہے آپ کے من میں انتر کیا ہے آپ کی ویڈمبنا کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ تو ایک لوگ پوروش ہیں سردار پٹیل کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں گرہ مندری جی کچھ تو خیال گیتری اپنے سردار کا انہوں نے کبھی نہیں چاہ ہوگا کہ اس طرح سے لوگوں کی ہتیاں اور ماسوم لوگوں کی ہتیاں ہوئے ایک ایسی فٹیج ہے جہاں کہ پولیس کرمی خود کیمرہ توڑ رہے ہیں خود سی سی ٹی ٹی وی کیمرہ توڑ رہے ہیں آپ کیوں توڑ رہے ہیں یہ تو سبھی کو معلوم ہے اس لیے توڑ رہے ہیں کہ جو بھی دنگا اور فساد کر رہے ہیں ان کا ایویڈنس سامنے نہیں آئے ان کے بینیفٹ کے لیے توڑ رہے ہیں نشتی طروپ سے اور ساتھ ساتھ میں جو ہنسہ ہو رہی تھی اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں ایک ایسا حادثہ ایک اور سوچل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کرمی ایک زخمی انسان کو لاٹی کے ساتھ اس کو مو پہ مار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو بول جنگن منگا جنمن گنگا اس کے بعد اس کی مرتی ہو گئی یہ سب بھی ہم نے دیکھا اور آپ کو معلوم ہے کہ چوبیس فروری کو ایک سو چوالیس لاغو ہو گیا اور لاغو ہونے کے بعد بھی پولیس نے کچھ نہیں کیا اور اور جب پولیس کو پوچھا گیا اور بھڑکاؤ جو باشن ہوئے اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا اور کوٹ نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ایسی باشن ہو رہے تھے اور ایسی ایمیجز دکھائی جا رہی تھی تو پولیس نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے معلوم اور آپ نے پوچھا گیا کیونکہ آپ نے پوچھا گیا آپ تو یہاں بھی پہنچ گئے تھے آپ نے تو کوئی بیان نہیں دیا آپ نے تو دیش کی جنتا کو سمبودت نہیں کیا آپ اتنا تو کہہ دیتے کہ جو ایسے دنگوں فساد میں کوئی حصہ لے گا اس کا ہم کڑی سے کڑی ہمیں ہونے نہیں دیں گے لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ پولیس کرمی اپنے آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہیں نہ کہیں سے تو ان کو اشارہ ملا ہوگا